اگر آپ کسی کالا جادو کرنے والے کے پاس جائیں تو وہ بس آپ سے ایک فوٹو مانگے گا کوئی کسی کی فوٹو کا استعمال کر کے اس کے ساتھ بری چیزیں کر سکتا ہے آپ اس کو خود گھر پر ٹرائے کر کے دیکھے گا کسی سیریل کلر کی فوٹو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے پتہ ہے لوگ اپنے پیرنٹس کی یا دادہ دادی کی یا حال ہی میں جن میں بچوں کی تصویریں بھیجا کرتے ہیں آنشروات پانے کے لیے اور کئی طرح کی چیزوں کے لیے تو اگر ہم کسی ویقتی کی فوٹو کے ساتھ پوزٹیو چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نیگٹیو چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں بھارت میں اگر آپ کسی کالا جادو کرنے والے کے پاس جائیں تو وہ آپ سے ایک فوٹو مانگے گا کیونکہ فوٹو ایک طرح کی جیومیٹری یا جامیتی ہے اگر آپ کسی کی فوٹو کی جیومیٹری سمجھ لیں تب آپ ایک ایسی جیومیٹری بھی بنا سکتے ہیں جو اسے بالکل پریشان کر دے گی آج آپ ایسی جیومیٹری بنا سکتے ہیں جو اسے بہتر بنائیں گے یا پھر آپ ایسی جیومیٹری بھی بنا سکتے ہیں جو اسے کسی نہ کسی طرح سے برباد کرے گی تو یہی وجہ ہے کہ ان سنسکرٹیوں میں جہاں یہ سب ہوتا ہے لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی فوٹو لے وہ لوگ جو ایک طرح کی سادھنا میں ہوتے ہیں یہاں بھارت میں بھی کئی سادھو سنیاسی لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی فوٹو لے پر ان دنوں وہ بچ نہیں سکتے اور بینہ ان کی مرضی کے لوگ سیلفی لے لیتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سادھگرو آپ کو سیلفی چلے گی کیا میں کہتا ہوں نو سیلفی کیونکہ یہ بچکانے ٹرینڈ آتے جاتے رہیں گے جیون ان سب سے پرے چلتا ہے یہ ٹرینڈ ایسے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی آپ کی فوٹو نہیں کھینچنا چاہتا تو آپ اپنے آپ کھینچ کر ہر جگہ ڈال دیتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری کلاتمک سمجھ سے میل نہیں کھاتا کیونکہ میں اپنی ہی فوٹو کھینچ کر اس کو سب جگہ ڈال دوں لوگوں نے فوٹو کی اور وہ اسے کہیں لگانا چاہتے ہیں کیونکہ کسی وجہ سے ان کے لئے ایک قیمتی ہے تب ٹھیک ہے کیونکہ فوٹو کی اپنی خود کی ایک جیمیٹری ہوتی ہے اصل میں ہم آپ کو یہ کر کے دکھا سکتے تھے اگر ہمارے پاس یہاں کوئی فوٹو ہوتی ہے یا آپ اس کو گھر پہ خود ٹرائی کیجئے گا ادھاران کے طور پر میں کہہ رہا ہوں میری ایک فوٹو لیجئے گا ایک اوریجنل فوٹو بہتر ہوگی نہ کہ ریپرنٹ کی ہوئی پر ایک بک کور بھی چلے گا اپنا ردراکش اس کے اوپر رکھئے اور دیکھئے کیسے گھومتا ہے آپ کسی سیریل کلر کی فوٹو ڈاؤن لوڈ کیجئے پکا آپ انٹرنیٹ پر ان کے سمپرک میں ہوں گے اور اب ردراکش کو دیکھئے کیسے گھومتا ہے یہ بالکل الگتر ایسے چلے گا اور اگر آپ ایک ایسی فوٹو لیں اس کو فولڈ کر دیں ٹھیک ہے میری کوئی بھی فوٹو نہیں کچھ وشیش تصویریں ہیں جن میں میں خاص تھیتی میں ہوں جب وہ تصویریں لی گئی تھی فولڈ کی بھی فوٹو آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے پھر آپ کچھ کیا کہتے ہیں اسے پلسیبو پکچرز لیجئے ٹھیک ہے ایک خالی پیج لیجئے یا کچھ اور ایک اڑتا ہوا ٹڈڈا کوئی پیڑ ایسی ویسی ہر طرح کی اگر آپ کو دھیان کرتے ہوئے کچھ سمیہ ہو گیا ہے اگر آپ ان سب کو مکس کر دیجئے تاکہ آپ یہ نہ دیکھ پائیں کہ کونسی والی کہاں ہیں اب آپ ہر ایک کو ٹچ کیجئے شاید آپ میں سے کئی لوگ جنہیں میرے دوارہ دیکشہ ملی ہے وہ دورند پہچان جائیں گے کہ وہ والی فوٹو کونسی ہے اگر وہ بہت زیادہ کنفیوز نہیں ہے اب ایسا کچھ تو وہ بس چھو کر جائیں جائیں گے کیونکہ اس دو آیامی یا تصویر کی چپٹی ستح کہ یہ ایک جیومیٹری ہوتی ہے اور ایک انوکھی جیومیٹری ہوتی ہے اور وہ اس سے بہار آ رہی ہے اگر کسی کو اس جیومیٹری کو پڑھنا آتا ہے تو وہ ایسی جیومیٹری بنا سکتا ہے کہ وہ آپ کو بہتر بنا سکتا ہے یا آپ کو پریشان کر سکتا ہے تو جہاں کہیں بھی ایسی کلائیں پرچلت تھیں لوگ انہیں کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ کہیں پر میری فوٹو ہو کیونکہ میں کسی کے سامنے اسرکشد رہنا نہیں چاہتا میرا دشمنہ کر میری فوٹو لینا چاہتا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری فوٹو اس کے گھر پر ہو کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کا کیسے استعمال کرے گا تو اس فکر کی وجہ سے لوگو فوٹو لینکیانا ماتینی دیتے دیتے